بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل تو دوستو آج ہم بنائیں گے بہت ہی سپیشل ران روست کی ریسی پی اس ران روست کی ریسی پی کو ہم بنائیں گے آئل کے بغیر اور گھر میں مجود مسالوں کے ساتھ اور بہت ہی زبدہ سی اس کا ٹیسٹ بنتا ہے آپ اس کو آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں تو چلیئے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو آج کی ریسی پی کے لیے یہاں پہ میں نے بکرے کی ران لیئے یا آپ اس کے لیے دھمبہ یا بکرہ دونوں کی ران لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ دھمبے کی ران سے بنائیں گے تو بہت ہی زبدہ سی اس کا ٹیسٹ بنتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے اس کو دھوکے صاف کر لیں ایک ململ کے کپڑے سے اچھی طرح اس کو ڈرائی کر لیں گے تو یہاں پہ ہم ران کو گہرے کٹس لگائیں گے آپ نے اس طرح اس کو کٹ لگانا ہے اتنا کٹ لگانا ہے کہ آپ کی جو یہ چھوڑی ہے وہ ہڈی تک پہنچ جائے تو اس طرح کٹ لگانے سے یہ ہے جو ہماری میری نیشن اچھی ہوگی اور ہماری جو میری نیشن ہے اندر تک جائے گی اور جو ہماری ران جوسی بنے گی تو ایک طرف سے کٹس لگانے کے بعد دوسری طرف سے بھی اس کے گہرے کٹس لگا لیں گے تو یہاں پر دونوں طرف سے کٹ لگانے کے بعد یہ درمیان میں جو جوائنٹ ہوتا ہے اس کو بھی اسی طرح آپ نے کھول لینا تاکہ یہ ہماری ران جو اچھی تھا روست ہو جائے گی اس طرح اس کو تھوڑا سا پٹل لگائیں گے تو یہ آسانی سے کھول جائے گی تو دوستو آج کی ہماری ریسی پی بہت ہی مزدار بننے والی ہے اس کو انگر تک دکھئے گا ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والا تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو یہاں پر ران ہماری تیاریں اس کا مسالہ بنا لیتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کی میرینیشن بنا لیں گے اور اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے تقریباً چھے سے سات گھنٹے میں چاہیے ہوتی ہیں اس کو کم سکم میرینیٹ کرنے کے لیے تو میرینیشن میں سب سے پہلے دہی ایڈ کریں گے ہنڈر گرام میں نے دہی لیا دہی آپ نے بلکل پانی کے بغیر لینا ہے اس کے اندر اگر پانی ہے تو آپ اس کو ململ کا کپڑا لے کے اس کو پانی کو نکال دیں اور اس کے ساتھ ون ٹیبل سپون نمک آئیڈ کریں گے نمک آپ حسب زائی کا آئیڈ کر لیں ون ٹیبل سپون پی سیوی لال میرچے آئیڈ کر لیں گے یہ بھی آپ اپنے ٹیل سے مطابع کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون حلدی کا آئیڈ کر لیں گے ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر کا آئیڈ کر لیں گے اس کے ساتھ ون ٹی سپون زیرا پاورڈر ایڈ کر لیں گے ون ٹی سپون ایڈ کریں گے یہ تکہ مسالہ کا بہت ہی پیارا فلیور دے گا اس کو ضرور ایڈ کیجئے گا اگر نہیں ہے تو آپ اس کو سکیپ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون اس کے اندر کشمیری لال میرچے آئیڈ کریں کشیری لال میرچے کم تیک ہی ہوتی اس کو کلر کے لیے ایڈ کرتے ہیں ساتھ میں کشری پاورڈر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون یہ گوشت کو ٹینڈر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اگر آپ پاس کشری پاورڈر رہیں گے تو آپ پپیزے کا پیس بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہاف ٹی سپون جائی فل اور جویتری اس کا میں نے پاورڈر بنا لیا وہ اس کا اندر ایڈ کر لیا اس کی بہت پیاری خوشب ہوئے گی ساتھ میں ون ٹی سپون گرمہ سالہ پاورڈر جو نارمل گرمہ سالہ گھر میں ہوتا ہوئی آپ ایڈ کر لیں تو یہاں پر سبز مرچ کو میں نے پیس لیا وہ پیسی سبز مرچ ایک ٹی سپون ایڈ کر دیں گے آپ مرچ یہاں اپنے پیس میília ون ٹی سپون اس کے اندر سویساوس کا ایڈ کر دیں گے ساتھ میں ون ٹی سپون چلی ساوس کا ایڈ کر لیں گے اور ون ٹی سپون سفید سرکای ایڈ کر لیں گے تو یہاں پر ران روز کی خوبصورت چکلئے اس میں فوڈ کلر ایڈ کریں گے یہ آپشنل ہے اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لہم جو سے ایڈ کریں گے تقریباً 2 ٹیبل سپون ہے ساتھ میں 1 ٹیبل سپون ٹومیٹو کیچپ کے ایڈ کریں گے اور 1 ٹی سپون اس کے اندر اجوین کا ایڈ کریں گے اس کو ضرور ایڈ کیجئے بہت پیاری خوشبو ہے گی کوشت کو حسم کرنے کے لئے بہت مفید ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں سارے مسالے گھر میں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں لیکن ان کے ڈالنے سے جو اس کا ٹیسٹ آئے گا بہت ہی پیارا ٹیسٹ آئے گا اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور ہماری بہت ہی پیاری میرینیشن تیار ہو گئی ہے تو یہاں پر جو ہمارا میرینیشن مسالہ آئی اس کو ران کے دونوں طرف لگائیں گے جو کٹس ہیں اس کے اندر بھی مسالے کو ایڈ کریں گے اور اچھی طرح ہاتھ کی مدد سے اس کو مسلیں گے تاکہ جو مسالہ اچھی طرح اپلائی ہو جائے اور کٹس کے اندر تک مسالہ چلے جائیں اس طرح یہ اچھی طرح میرینیٹ ہو جائے گی اور مسالہ اندر تک چلا جائے گا اور بہت ہی سپائسی اور جوسی بھی بنے گی تو یہاں پر اچھی طرح مسالہ لگانے کے بعد اس کو کور کر دیں کور کر کے آپ اس کو فریج میں رکھیں کم از کم چھ سے سات گھنٹے کے لئے تاکہ سارے مسالے اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائیں تو یہاں پر ران کی میرینیشن ہو گئی ہے اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد مسالے کو دوبارہ اچھی طرح مس لیں گے تھوڑی سی کٹی ہوئی لال میر چیڈ کریں گے اور اس کے بعد اس کو فائل پیپر میں اچھی طرح فولڈ کر لیں گے اور اس کو سٹیم دیں گے تو یہاں پر اس کو پریشر ککر میں سٹیم کریں گے پانچ منٹ تک ہائی فلیم پہ ککر کرنے کے بعد اس کو دو گھنٹے پہ لو فلیم پہ اس کو ککر کریں گے تاکہ اچھی طرح یہ ٹینڈر ہو جائے تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر لیں اچھی طرح ران کو اس کے اندر ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس کو بند کر لیں گے تو یہاں پر دو گھنٹے تک ہم نے اس کو سٹیم دے لی اس کو نکال لیتے ہیں یہاں پہ آپ نے بہت ہی احتیاس نکالنا اس کے اندر بھی سٹیم ہوتی ہے کافی گرم ہوتی ہے اس کو احتیاس سے اس طرح کھول لیں گے تو کھولنے کے بعد اس کے اوپر چاٹ مسالہ اور لیمن آپ اس کے اوپر ڈالیں اور اس کو اسی طرح سف کریں بہت ہی پیارا ٹیسٹ بنتا ہے اگر آپ نے اس کو اچھا سا کلر دینا تو اوون میں اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیں تو ماشاءاللہ ہماری بہتی مزیدار ران روز ہم نے بہتی آسانی سے بنا لیے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے امید آج کی ریسی بیابی پسند آئی گئے ملتے ہیں کے لیے ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ